جی ناظرین تو ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں گردے خراب ہونے کی وجوہات پہ بات کی تھی کہ کس طرح سے گردے خراب ہوتے ہیں لیکن ہم آج کے پروگرام میں ڈاکٹر سے بات کریں گے کہ گردے خراب ہونے کی علامات کیا ہیں ڈاکٹر صاحب کون سی ایسی علامات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ گردے خراب ہو گئے ہیں ایسی کیا وجہ ہے جن سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ گردوں میں خرابی آ رہی ہے آج جمعہ بڑا اہم سوال ہے اس سوالے سے ہم ناظرین کو بتائیں گے جو علامات ہیں گردے خراب ہونے کی بڑی عجیب سی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب گردے خراب ہوتے ہیں تو گردوں میں درد نہیں ہوتی کسی کو کسی بات سوائے بجا کی جس کے بینا پتھریاں ہوں کیسے درد ہوئے باقی جتنی جو علامات ہیں اس میں کہیں گردے میں درد نہیں ہو رہی سب سے بڑی علامات ہے گردے خراب ہونے کی مطلی ہوتی ہے دل خراب ہوتا ہے الٹی ہوتی ہے سانس پھولتا ہے کمزوری ہوتی ہے بھو کم ہو جاتی ہے رات کو سوئے ہوئے دو دو تکیہ رکھنے پڑتے ہیں جب بھی کسی مریض کو تکیہ رکھنے پڑ گئے ہیں سر کے نیچے دو دو اور سانس کا مسئلہ آ رہا ہے وہ لازمان اپنے گردوں کے ٹیسٹ کر رہا ہے یاد اس کا بلیڈ پیشہ ہی ہو رہا ہوتا جو گردے ڈیمج کر رہا ہے بل کئی وجوات بھی ایک علامت ہے اور ایک علامت ہے آنکھوں کے نیچے سویلنگ ہونا پاؤں پر سویلنگ ہونا یہ تقریبا ہم سب لوگوں کو پتا ہے کسی کے بھی آنکھوں کے نیچے سویلنگ ہو پاؤں پر سویلنگ ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں چیک کر رہا ہوں گردے تو بھی خراب پر وہ ایک علامت ہے یہ جن لوگوں کی پروٹین آتی ہی گرن میں ان کی علامت ہے باقی جو علامتیں ہوتی ہیں بڑی عجید سی علامتیں ہوتی ہیں جیسے میں نے زکر کہا ہوں مطلی کا تلق ہی نہیں ہے گردوں سے نظر تو نہیں آتا لیکن مطلی سب سے بڑھائی علامت ہے جس شخص کو بھی مطلی ہو رہی ہو مطلی ٹھیک نہ ہو رہی ہو تو وہ لازمان اپنے گردوں کے ٹیسک کرائیں اسی طرح گبراہت ہونا بچینی ہونا نی کا کم ہونا بھوک کا کم ہونا اچھا ڈاکٹر صاحب اگر آپ نے جو اب یہ علامات بتائیں ہیں اگر ایک مریض کی گردے فیل ہو جاتے ہیں جب سر سے پانی گزر جاتا ہے جب کوئی اور آپشن نہیں دیکھتا تو پھر کیا کیا جائے کیا کہ جب یہ علامتیں ہوتی ہیں اس کا ایک ہی حل ہے بلڈ ساف کیا جائے مسلوی طریقے سے وہ کام جو گردوں نے کرنا تھا وہ آپ نہیں کر رہے ہیں وہ مجوہات ہیں سگر ہے بلڈ بیشر ہے کئی مجوہات ہیں علامتیں شریعت آنے شروع ہو گئی ہیں تو پھر اس کا حل ہوتا ہے بلڈ ساف کیا جائے مسلوی طریقے سے بلڈ ساف کرنا پڑتا ہے چار گھنٹے کا عمل ہوتا ہے ٹھیک ہے مہنگا علاج ہے مشکل علاج ہے تقلید علاج ہے کرنا پڑتا ہے کرانا پڑتا ہے ضروری ہے اور اگر ہم جب نہیں کراتے ہیں ڈرتے مارے تو گریٹ انڈیا کا لیول بہت بڑھ جاتا ہے تو اللہ نہ کرے کہ انسان کی زندگی کو خطرہ ہو جاتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کی واپسی کا شاید سفر اتنا لکھاؤ ٹھیک ہے لیکن ہمارا دین اسلامی اجازہ نہیں جاتا کہ ہم کہیں بس اب ہو گیا تو جائے دنیا سے واپس ہماری والدہ ہے ہماری بہن ہے ہمارا باپ ہے ہماری بیٹی ہے ہماری گھر والی ہے اپنے فیملی ہے تو پھر ہمیں مجبوراً اس کا بلڈ ساف کرنا پڑتا ہے بلڈ ساف کرنے کے عمل کو ہم کہتے ہیں ڈیلسیز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ڈیلسیز ہو رہے ہیں کرنے پڑتے ہیں کرانے پڑتے ہیں بارک میں سمجھتا ہوں جہاں پہ بھی ایسا آج ہے مسئلہ کریٹن دس سے اوپر چلا جائے یوریا دوستوں سے اوپر چلا جائے مریض کی آلد اپسٹ ہو جائے وہاں پہ ہمیں ڈیلسیز کروانے ہیں ضرور کروانے ہیں تاکہ وہ ہمارا پیارا بچ جائے ہماری آنکھوں کے سامنے رہے ڈیلسیز کروانے کے بھی سامنے رہے میں نے دیکھا انگلینڈ میں اور یو ایسا کے اندر جانے کا مجھے تفاق ہوا ہے وہاں پہ لوگ ڈیلسیز کروانے ہیں تیس تیس سالوں سے انگلینڈ میں بیس سالوں سے پچیس سالوں سے امریکہ میں تیس سالوں سے کھا پی رہے ہیں ڈیلسیز کروانے ہیں ڈیلسیز کروانے ہیں پی ڈیلسیز کروانے ہیں پی ڈی کروانے ہیں پی ڈی کروانے ہیں پانی والا کروانے ہیں مشین آپ کے ساتھ لگا دیں گھر میں مشین دے دیں پہلے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ لائنڈانڈالوائے آپ یہاں فچولا بنوا لیں لوگ پہلے تیار ہوتے ہیں اور وہ گھروں سے گاڑیاں آتی ہیں ڈیلسیز کروانے کے چھوڑ کے جاتی ہیں ایک شوارما ایک برگر کھلاتی ہیں موجین لوگوں کی زندگی گزار رہے ہیں یہاں پہ ہمارے لوگ بچارے پریشان ہوتے ہیں کہ کہاں سے پیسے آئیں گے کہاں سے ڈیلسیز کرائیں گے پر ہے تو مشکل مہنگا تکلیف دے لیکن مجھوری ہے جہاں ضرورت ہے وہاں کرنا ہے اچھا اس کا آسان حل کڈنی ٹرانسپلانٹ کروانا بھی ہے آخری حل ٹرانسپلانٹ ہے اس نے ہم ایک پورا پروگرام کریں گے ٹرانسپلانٹ پر کے بھی آیا کیا بہتر ہے یا نہیں ہے تو اس پروگرام میں ناظرین آپ نے ڈیلسیز کے بارے میں کافی اویڈنس حاصل کی ہے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے ہمارے کمنٹ سیکشن میں کریں ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام